اللہ تعالیٰ مہدثتا باتا ، وکل باتا وکل زلالت فالنار اعوذ بالله سمع علی من شیطان الرجیم و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ염 صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ آل محمد فالع zusammen صلی اللہ اس روحیم وعلی محمد محمد قلنت بارک اللہ محمد وعلی محمد کی مبارک قلمر ہے alternative اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مرزا انجینئر کے بدنامے زمانہ ریسرچ پیپر فائیف بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر باہتر سیول اسنات آہ حدیث کی روشنی میں یہ باہتر سیول اسنات آہ حدیث کی حقیقت کیا ہے اللہ کے فضل کرم سے ہم پڑھے تھے مرزا جی نے یکے بات دیگرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معروف شخصیات کے اوپر تنقیز کرتے ہوئے ترتابعین میں وہ تمام حضرات کے جو مسلمانوں کے بعد میں خلیفہ بنے ان کے اوپر مرزا جی نے تاندرازی شروع کی اور اب مرزا جی نمبر ساٹھ کا انوائن قائم کر کے نعوذ باللہ من ذالک معاوی رضی اللہ عنہ کو منافق ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ان سب باتوں کی حقیقت کیا وہ تو انشاء اللہ ہم پڑھیں گے سارے دست صرف بتانا مقصود یہ ہے مسئلہ نمبر 157 پارڈ ون کی ابتدائی ویڈیوز کے اندر ہی میں نے یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ عام طور پر ان کے خلاف جو بھی چیزیں گھڑی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں جو اترازات کیے جاتے ہیں عموما ہوتا یہی ہے کہ ان محترزین جو ہیں یعنی اتراز کرنے والے ہیں وہ جو اتراز کرتے ہیں وہ یا تو اتراز پلٹک انہی کے اوپر آ جاتا ہے یہ وہ بات الحمدللہ ثابت ہی نہیں ہو پاتی ہے مرزا جی نے نمبر ساٹھ کا عنوان قائم کیا اور کہتے ہیں کہ سی بخاری کے عدیث میں کہ سیدونا برہ بن عادب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ انسار سے صرف مومنی محبت کرے گا اور انسار سے صرف منافقی بغض رکھے گا چنانچہ جس نے انسار سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمایا گا اور جس نے انسار سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا یہ ایک تمہید ہے اب اس کے بعد دوسری حدیث مرزا جی نے ذکر کی اس کے ساتھ ہی کہ سی بخاری کے حدیث میں ہے کہ سیدونا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر پٹی باندے بریکٹ میں مرز وفات میں بار تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروض ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منبر پر تشریف نہ لاسکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بعد رشاد فرمایا میں انسار کے بارے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبات چکے اب ان کے حقوق باقی ہیں تم بریکٹ میں میرے بعد ان کے نیکوں کاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرنا پھر مرزا جی تیسری حدیث اندرج کرتے ہیں کہ سی بخاری کے حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو رہر رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے رشاد فرما کہ رہجرت نہ ہوتی تمہیں بھی انسار میں سے ایک آدمی ہوتا اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انسار دوسری گھاٹی میں تو میں انسار کی گھاٹی پر چلوں گا انسار ستر ہیں بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا اندرونی لباس جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا ہیں بریکٹ میں اے انسار بے شک تم لوگ میرے بات ترجیح دیکھو گے تو تم سبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حضر قوسر پر ملاقات کرنا اب آگے جو مرزا جی حدیث نکل کریں گے مستدر کے آقیم کے حوالے سے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہے اس ساری تمہید کا خلاصہ وجہ لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے بغض کو نفاق کے علامت قرار دیا اب مدے کی بات یہ ہے وہ ہے کیا حیثیت ان کے انسار کی انسار کی حیثیت کیا ہے کہ انسار ایسا کیوں ہیں کیونکہ انسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس کا مطلب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا منافق ہے جیسے خود مردہ اور مردہ کے حواریین اور مردہ کے مقلدین پھر جو آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ تم میرے بعد ان کے نیکوں کاروں کی طرف سے مردہ جیئے کیا ہوا ترجمہ کہ ان کے نیکوں کاروں کی طرف سے حضور قبول کرنا اور ان کے خطہ کاروں سے درگوزر کرنا اب سمجھیں یہ میرے آدم صحیح بخاری ہیں اس کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو تیراسی ایک سو چوراسی ہے کتاب فضائلہ صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبلو مِ محسینِہِم وَتَجَاوَزُواً مُسِعِیِہِم اس کے دیتر حدیث نمبر وہی تین ازار سات سنین یا نوے جس کی طرف مردہ جی نے اشارہ فرمایا ہے اب اس میں الفاظ دیکھئے گا درہا فَاقْبَلُوا مِ مُحسِنِہِم وَتَجَاوَزُواً مُسِعِیِہِم مردہ جی نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان کے نیکوں کاروں کے طرف سے عذر قبول کرنا جبکہ لفظ اس کے یہ ہے فَاقْبَلُوا مِ مُحسِنِہِم ان کے اچھائیوں کو قبول کرنا یہ عذر قبول کرنے کا مطلب کیا ہے دیکھو میں آپ کو بتاؤں عذر قبول کرنے کا مطلب یہ ہے انسار وزرات ہیں جنہوں نے بغیر کسی پس و پیش معاوی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی بعد میں یزید کی بھی کی ہے آپ سمجھیں میری بات یہ پورا گراؤنڈ بنایا اس لئے جاتا ہے کہ اگر یہ بتائیں سامنے اللہ پلٹ کے یہ کہے کہ اچھا انسار کا یہ والا معاملہ ہے تو پھر ذرا یہ بتاؤ کہ انہی انسار نے جو معاویہ و یزید کی بیعت کی ہے اس کا کیا تو اسی لئے ترجمہ میں اس لفظ کا اضافہ کیا گیا کہ ان کے نیکوں کاروں کے عذر قبول کرنا عذر تو وہ بتا رہے ہیں نا آگے دو حدیثوں میں کہ عذر کیا ہے اب غور طلب نکتہ ہے کہ حدیث میں لفظ یہ دا ہے کہ ان کے اچھائیوں کو فقبلوں میں محسنے ہم ان کے اچھائیوں کو قبول کرو اور ان کی خطاؤں سے درخوزہ رہے کرو یہ اس نکتے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انسار بحث صحابہ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں اگر ان سے ہم نے کہا کرنا ہے صرف نظر کرنا ہے سمجھے ہیں باپ کے انہیں اب کوئی پوچھے مرزا جی کہ آپ کیا حدیث پر عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی غلط سے صرف نظر کرنے کے لئے کہا تھا آپ تو ان کی غلط کو اچھال رہے ہیں اور وہ بھی جب جب ابھی ہم باقی ہیں لگا بڑا کرم ہے کہ ہم ایک بات آج سے نہیں پچھلے چار سال سے کہتے ہیں اور چار سال میں کوئی ماں کا لعب تک تو پیدا نہیں ہو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ حل مجمعین پر کیے گئے اعتراضات دو حال میں تک حالی نہیں ہوتے ہیں نمبر ایک یا تو مجھوٹے اضامات ہیں کہ دلیل کے دنیا میں ان کی کوئی ایسیت نہیں ہے اور یا پھر وہ ضعیف منگڑت روایات ہیں کہ جن کے ذریعے صحابہ اکرام رضوان اللہ حل مجمعین پر اعتراضات کی جاتے ہیں جب ان کا ذوہ فادہ ہو جاتا ہے تو سلسلے ختم ہو جاتا ہے نمبر تین جن چیزوں کا اعتراض بنا کے بیان کیا جا رہا ہے وہ اصل میں اعتراض نہیں ہیں ان کے وہ اشتہاداتیں جن کی وجہ سے مزید اسلام کو وضاحتیں ملی ہیں تو کیا مردہ جی صحابہ اکرام رضوان اللہ حل مجمعین کے خطاکاروں سے درگزر کرنے والے ہیں نہیں جب نہیں تو سمجھیں کہ حدیث اصل میں ہمارے خلاف نہیں پیش کی گئی پھر تو خود انہوں نے اپنے پیر پہ کلارا مارا ہے اور آگے دیکھیں کہ جی مستدرک حاکم جو آلے تھے یعنی پہلے تو انہوں نے وہ حدیث نکل گئی کہ جی وہ بے شک تم لوگ میرے بات ترجیح دیکھو گے تو تم صبر کرنا ہے یہاں تک کہ مجھ سے حضرت کوسر پر ملاقات کرنا یہ مردہ جی نے صحیح بخاری کے حوالے سے یدید در چھر دی اب وہ ترجیح مستدرک سے ثابت کر رہے ہیں وہ ترجیح کیا ہے کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزبان بنے تھے جب غزوہ روم میں شریک ہوئے تو بریکڑ میں امیر علشکر ماویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں کچھ ہو گیا ہمیں تو پچھلے دنوں تک کسی نے یہ کہا تھا کہ غزوہ البحر میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا اب پتہ لگ رہا ہے یہاں سے تو کہ غزوہ البحر کے امیر معاملہ رضی اللہ عنہ یہ کیا معاملہ ہے کچھ بات سمجھے یا نہیں سمجھے یعنی آپ اندازہ کریں مقاری کہ اب وہ عوام ان کو وہ مل گئی ہے جو اندی بہری لنگڑی لولی عوام ہیں اس بیچاری کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کچھ کہا جا رہا ہے کل کچھ کہا جا رہا ہے وہ ان کے درمیان فرق کری نہیں پا رہے ہیں کل تو یہ یہ کہہ رہا تھا آج یہ یہ کہہ رہا ہے یا آج اس نہیں کہا تا اب کل تو یہ کہہ رہا ہے جیسے ابھی آپ نے سنو ہوگا ایک نئی چیز وائرل ہوئی ہے چوچو کہہ رہی ہیں کہ یہ اگر اس طرح بات نہیں ہوتی تو میسیج فلم میں ایسا کیوں دکھایا گیا ماشاءاللہ آپ دلیل دیکھیں کہ یہ میسیج فلم میں کیوں دکھایا گیا تم بھی ہمیں ناجائز فلم میں دکھائیتے ایک جگہ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کہتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذبان بنیتے ہیں جو غزوہ روم میں شریک ہوئے تو امیر الاشکر آجا یہ بھی ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ غزوہ روم کے امیر الاشکر محاویہ نہیں تھے غستاخی ماف یزید تھے جو انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے تو حضرت محاویہ نے ان سے کہا کیا تم قاتلی نے عثمان میں شامل نہیں کن سے کہا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ کیا تم قاتلی نے عثمان میں شامل نہیں اور ان کے ساتھ بسولی کے معاملہ گیا پھر غزوے میں واپسی پر بھی ایسے ہی سلوک کیا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو سیدنا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ نے حضرت محاوی رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بریکر میں انساریوں سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم لوگ کن کن عظمائشوں میں مبتلا ہو گئے تو حضرت محاویہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا تو سیدنا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حضر کوسر پر ملاقات کرنا تو حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو اس بریکر میں غستاخی پر سیدنا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ نے غصے ماغا اور قسم گھائی کہ پوری زندگی ادرت محاویہ رضی اللہ عنہ سے کلام نہیں کرویا جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بسرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں سیدنا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ ان کو ملنے کے لئے آئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ رضی اللہ عنہ کے لئے آج ویسے ہی گھر خالی کر دوں گا جیسے آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لئے کیا تھا پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو ماں سے نکل جانے کا حکم دی اور سارا گھر ساز و سمان سمیت سیدنا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ کو توفے میں دے دیا پھر پوچھا اور کوئی حاجت تو سیدنا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ پر چار آزار درم کا کردہ ہے اور ہمجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لئے آٹھ غلاموں کی ضرورت ہے اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ کو بیس آزار درم اور چالیس غلام توفے میں دے دی اچھا اب عمرضہ جی نے اس کے لئے حوالہ دیا مصدر کے حاکم حدیث نمبر 5935 اور 5941 اس کا یہ بھی ہم پڑھیں گے صرف ایک نقطے پر توجہ کیجئے گا ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ کو جب کہا جا رہا ہے کہ کیا تم قاتلی نے عثمان میں شامل نہیں اور ان کے ساتھ تم نے بدسولکی کا معاملہ نہیں کیا تھا بھائی بھائی سن رہے ہو تو بظاہر روایت میں ابو عیب انساری رضی اللہ عنہ اس کی تردید نہیں کرتے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں کرتے دیکھ رہے ہیں اچھا اب وہاں پہ جب یہ سب ہوا تو مرزا جی نے وہاں پہ بریکن میں گستاخی لکھا عثمان رضی اللہ عنہ تو انہوں نے اس سے بدسولکی گستاخی نہیں ہے لیکن نیچے جب معاوی رضی اللہ عنہ نے کہہ رہے ہیں پھر آپ سبر کریں تو اس کو مرزا جی نے بریکن میں کیا دیا ہے سمجھے یاری آپ کو پوچھا امیر المومنین عثمان میں نفان رضی اللہ عنہ سے بدسولکی کرنا گستاخی نہیں ہے معاوی کا جواب دینا ان کو گستاخی ہے لیکن عوام اندھے بھیرے لنگڑے لولے مکلد بے غیرت بے شرم یہ کہتے ہیں سننے پڑھنے کی صلاحیت اور لیاقت ہے ہی نہیں اور سنیں اب دیکھیں گے ادھر آباد کو یہ میرے آتنے مصدرک کے حاکم ہے اس کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو چھوپن ایک سو ستاون ہے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پہتیس پہلی روایت اب دیکھو تفصیلات کو سنیں گے ادھر آباد کو حدیث نمبر پانچ پانچ ہزار نو سو پہتیس میں ہم وہ تفصیلات دیکھیں گے جو مرزا جی نے لکھی ٹھیک مکسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو یوب رضی اللہ عنہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے پاس گئر اپنے حجرت کا ذکر کیا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھی نہیں ہیں علستو صاحب عثمان یا علستو کاثل عثمان کہ لفظیں ارے یار اندازہ کریں ترجمہ کی تحریف نہیں عربی کی تحریف نہیں ہے کہ آپ اندازہ کریں روایت میں لفظ دے علستو صاحب عثمان کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھی نہیں ہے مرزا جی نے اس کو کیا لکھا ہے کیا آپ قاتلین عثمان میں سے نہیں تھے عدد آزا کر رہا تھے اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں ہمیں پہلے ہی نہیں بتا دیتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماوی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ صبر ہی کریں اس پر حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ سخت نراز ہو اور فرما اور قسم کھالی کہ ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے پھر اس کے بعد حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور سارا معاملہ ان کو بتایا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے لئے گھر سے باہر تشریف لائے جس طرح حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ کے لئے اپنے گھر سے باہر آئے تھے گھر سے باہر آ کر انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا مجھے کرس خواہوں سے چھوٹکار حاصل کرنے کے لئے چار غلام درکار ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو بیس غلام پیش کرتا ہوں وہ ساری تفصیلات نظر آ رہی ہیں جو مردہ جی نے بیان کی تھی اچھے چلیں ایک اور مردہ جی نے حوالہ دیا مردہ جی نے حوالہ دیا حدیث نمبر 5941 لیجے جناب 5941 بھی پڑتے ہیں ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب خالد بن زید رضی اللہ عنہ نے جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیم کیا تھا یہ روم کی جنگ میں شریک ہوئے اس دوران ان کا گزرہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا معاوی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ زیادتی کی پھر جب یہ واپس آئے تب بھی انہوں ان کے ساتھ زیادتی کی حضرت عبو عیوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بتا دیا تھا کہ تم بعد میں کون کون سی آئزمائشوں میں مفتلا ہو گئے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں احسانات میں کیا طرز عمل اپنانے کا حکم دیا تھا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر صبر کرو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بسرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بسرے کا عامل مقرر کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے جیسے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گھر خالی کروا دیا تھا میں بھی آپ کے لئے اپنا گھر خالی کروا دینا چاہتا ہوں پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تو وہ لوگ گھر سے نکل گئے اور ساز و سمان سمیت پورا گھر ان کے سپرد کر دیا پھر جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان کے روانہ ہونے کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے آپ کی کوئی حاجت انہوں نے کہا میری حاجت میرا قرضہ ہے اور آٹھ غلام میری ضرورت ہیں جو میری زمین میں کام کاج کرتے ہیں ان کا قرضہ چار ہزار تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو بیس ہزار عطا فرما اور چالیس خدام بھی دیا اس میں وہ والی تفصیلات ہیں قاتلین والی نہیں اب ہوا کیا کہ مرزا جی نے ان دو روایتوں کو ایک ساتھ جھوڑا دونوں کو ایک جگہ درج کیا دو نمبر ڈال دیا اس میں عربی اور ترجمہ دونوں کی تحریف کی ایک جگہ پہ ہیں سنے در آباد کو اب پہلے حدیث عمر 5935 کو دیکھئے جو کہ اس سنت کے ساتھ ہے اب دیکھیں گوھر طلب نکتہ ہے یہ میرے ہاتھ میں تقریب تحذیب ہیں اس کی جل نمبر دو کا صفحہ نمبر 601 پہ مکسم ابن بجرہ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں صدوق وقانہ یورسل سچے تو تھے مگر ارسال کرتے تھے ٹھیک ہے پھر ان سے بیان کرنے والے حکم بن اطیبہ الکندی اچھا جی ہے حکم بن اطیبہ کے حوالے سے یہ دیکھے گا یہ میرے ہاتھ میں اس کے صفحہ نمبر سیتیس کے اوپر حکم بن اطیبہ کے لئے وہ کہتے ہیں جہاں حکم بن اطیبہ جو ہے وہ مدلس ہیں اور غور طلب نکتہ ہے شیخ زبیر اس کی تحقیق کے اندر کہتے ہیں سکہ سبت و فقی ہے اللہ انہو ربما دلس تقریب کے حالے سے کہ سکہ ہیں فقی ہیں مگر بعض مرتبہ تدلیس بھی کرتے تھے اچھا حکم بن اطیبہ نے یہ روایت ان سیغہ ان کے ساتھ بیان کی اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مہدیسین کا پیٹ اصول ہے کہ جب مدلس رابی ان سے روایت بیان کرے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے اب مرزا جی کو کوئی بولے سو توپو کی تمہیں سلامی مو تمہارا ادھر کر کے یہ بھی تو مدلس رابی تھا یہ بھی تو روایت ان سے تھی دوپ کے کیوں نہیں مرگا پھر ہے اور آگے سنیں مکسم ارسال کرنا لے حکم بن اطیبہ تدلیس کرنا لے حکم بن اطیبہ سے روایت کرنا لے آمش اب ہی سنیں یہ وہی طبقات المدلسین کا صفحہ نمبر بیالیس کو پر سلمان بن مہران آمش محدث القوفہ وقاریہ وقانہ یدلس وصفہ بزالک القرابیسی وننسائی ودارکتنی وغیرہ سلمان بن مہران آمش محدث القوفہ ہیں وہاں کے قاری ہیں لیکن تدلیس کرتے تھے امام قرابیسی نسائیدار کتنی وغیرہ محدثین انہیں مدلس قرار دیتے ہیں اور آمش نے بھی یہ روایت صغعہ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں گویا کہ ایک بھی نہیں دو دو مدلس رابی دونوں مہران ربیت کے بیان کر رہے ہیں بے شرم اس ربیت کو نکل کر رہا ہے صرف کسی لیے کہ کسی طرح ماوی رضی اللہ عنہ کو زیادتی کرنے اللہ ثابت کرے کسی طرح یہ ثابت کرے کہ ابو ابن ساری قاتلین اس معنی میں سے تھے نعوذب اللہ اور آگے دیکھیں 5943 کی سنت کیا ہے حدثنا ابو محمد احمد بن عبداللال مزنی حدثنا محمد بن عبداللال مخرمی حدثنا ابو قریب حدثنا فردوس الاشری حدثنا مسعود بن سلیم ان حبیب بن ابی ثابت ان محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ان ابی ہے ان ابن عباس اس کی سنت ہے اجاب دیکھئے گا یہ وعیفت المبین فی تحقیقات طبقات المدلسین اس کے یہ صفحہ نمبر انچاس کے اوپر حبیب بن ابی ثابت کفی تابعی مشہور یکسر التدلیس وصفہی بذالکہ ابن خزیمہ ودارکتنے وغیرہما ونکلو ابو بکر بن عیاش بارال پھر وہ روایت کہ حبیب بن ابی ثابت تابعی مشہور ہیں بہت قصر سے تدلیس کرتے تھے یعنی کہ انہیں ابن خزیمہ امام دارکتنے اور ان کے علاوہ مہدیسین نے مدلس کرار دیا ہے اور آپ دیکھیں حبیب بن ابی ثابت نے بھی اس روایت کو سیغہ ان کے ساتھ بیان کیا پھر اس کے بعد سونے پر سواگہ دیکھیں یہ میرے آدمی الجربت تعدیل اس کی جن نمبر آٹھ کا صفہ نمبر تین سو پچیس مسعود بن سلیمان روا ان حبیب بن ابی ثابت روا ان ہو ابو الحسن اسدی اور بقول امام دہبی فردوس الاشری سمجھ رہے ہیں یا نہیں یعنی مستدرک میں یہ تصحیف ہے مسعود بن سلیم نہیں ہے مسعود بن سلیمان حسن مرآلی الجربت تعدیل ابھی آپ کو دکھائی الجربت تعدیل کا یہ جن نمبر آٹھ کا صفہ نمبر تین سو پچیس اور یہ میزان الاعتدال اس کی جن نمبر چھے کا صفہ نمبر ہے چار سو دس امام ابو حتم رازی اور امام زہبی دونوں مسعود بن سلیمان کو مجھول قرار دیتا ہے مطلب آپ اندازہ کریں دو طرفہ ضعیف روایت دو طرفہ ایک طرفہ بھی نہیں ہے لیکن کتنے دھڑلے کے ساتھ مرزا جی نے اس روایت کو نکل کیا اچھا ایک سمجھے کے طرح بات یہ کیا تھا یہ نتیجہ نکال کے دیا جا رہا تھا کہ انسار کو ترجید انسار پر لوگوں کو ترجید دی جائے گی لہذا انہوں نے سبر کرنا ہے مرزا جی تحقیق کا نکتہ دوں لو ذرا تحقیق کا نکتہ لو ہم سے باب دسوے پارے کی ذرا پہلی آیت تو پڑھو کہ اللہ رب اس میں اہلِ بیعت کے لئے مالِ خمس کا ذکر کرتا ہے اور وہ عدراتِ قریش ہیں اور جب آپ ان کو وہ مال دیں گے تو انسار کے نئے جو نوجوان ہیں جنہیں مسائل کا نہیں پتا ہوتا وہ جب اضافی مال ماجرین میں بساہر تو ان کے لئے تو ماجرین ہے نا وہ وہ ماجرین میں جاتے ہوئے جب دیکھیں گے وہ کیا سوچیں گے اس لئے ان کو آج ہی مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تم پر تمہیں صبر کرنا ہے یہاں تک کہ مجھ سے حضر قوسر پا کے ملو یہ وہ بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے تم ہمیں یہ لولی لنگڑی ضعیب روایت ہے لاکہ الٹا تم یہ بتانا جارہا صحابہ ان کی اوپر مدالم ڈھا رہے اور لطف کی بات آپ یہ دیکھیں اس کے بعد تم اپنا آپ دیکھ لو کہ اہلِ بیعت کی محبت ثابت شدہ بات ہے بالکل ثابت شدہ بات ہے بتاؤ انسار کے فضال و مناکب تم نے کتنے بیان کر دی ہے نہیں بیان کر دی ہے تو ثابت ہوا نا کہ تم نے ان پر ترجیح اہلِ بیعت کو دی اب تم کہو گے اس کے لئے احادیث ہے ہم کہہ رہے ہیں چھوڑ تو ذرا دو منٹ کے لئے ترجیح دی یا نہیں یہ بتاؤ اللہ کے رسول نے تو پہلی کہہ دیا تھا نا کہ تم پر ترجیح دی جائے گی تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ تم اس شاکر وہ پہلی بات قرآن سے ثابت اور یہ بات ہے صحیح حدیث سے بخاری مسلم سے ثابت ہمیں تمہاری طرح لولی لنگڑی باتیں تشریح کے لئے نکال کے لانے کی ضرورت پڑی مسئولہ یہ تھا اور ڈوب مرو ذرا اس مسئلے پہ عمل تو کر کے دکھا دو ہم تمہیں دیکھیں تم اہلِ سنت پہ نام لگا رہو بے شرمو تم پہلے اس کے اوپر تعمل کر کے دکھاؤ اور سنو تمہاری تابو تمہاری کلڈ ہو گئیں گے انشاءاللہ یہ میرے آدمی مجموع دمائد ہے اس کی جلد نمبر نو کا صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاون ہے عدیث نمبر سولہ ہزار پانچ سو اٹھارا ہے معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں کہالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الانسار فبہبی احبوہم انسار سے وہ شخص محبت کرے گا جو مجھ سے کرتا ہوں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور انسار سے نفرت وہ شخص کرے گا جو مجھ سے نفرت کرتا ہوں نعوذ باللہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا یہ روایت کس نے کیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی جس معاویہ پہ تم یہ الگام لگا رہے تھے وہی معاویہ انسار کی فضیلت کو روایت کرتا ہے دوپ کے مر جاؤ اس کے بعد آگے صفحہ نمبر ساٹھ صفحہ نمبر انتیس کے اوپر حدیث نمبر ساٹھ کے عنوان سے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے حدیث میں کہ اچھا ہاں یہ ایک نکتہ آپ بھائیوں کو اور بتا دوں زیادہ سمجھے گا میں نے اشارہ بھی دیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے صحیح بخاری کی جن نمبر دو کا صفحہ نمبر دو سے کتیس ہے کتاب التحجد ہے باب صلات النعافل جماعتن اس کے تحت حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پیچھے اسی ہے حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی محمود بن ربی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ عدیث روم یہ نوعی عدیث ہے پوری میں نے عدیث روم کے غزوے کے اندر بیان کیے کون سے غزوے میں وہ کہتے ہیں فیہم ابو عیوب الانساری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تہلتی توفی فیہا ویزیدو بن معاوی علیہم بے ارز روم یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں اب ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم نے شریک ہو کر وہاں وفات پا گئے واپس نہیں آئے کہ کوئی معاویہ نے ان کی واپس آکے بے عزتی کیا ابو کیا پتہ لگا ابو عیسی بخاری کے حدیث سے پتہ لگا مستدر کے حاکم کی روایت کیا جھوٹا ہونا ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قسطنطنیہ میں ان کی شادت ہوئی ہے اور وہیں امیرِ لشکر کون ہے یزید بن معاویہ یہ صحیح بخاری کے روایت سمجھے ہیں بات کیوں امیرِ لشکر معاویہ نہیں تھے امیرِ لشکر کون تھے اچھا کہتے ہیں آگے کہ عبد الرحمان بن شماسہ کا بیان ہے کہ میں ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوا انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تُو کس جگہ کے لوگوں میں سے ہے تو میں نے عرص کیا کہ مصر والوں میں سے ہوں اس پر انہوں نے فرمایا تمہارے موجود حاکم اب بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں سیدہ علی رضی اللہ عنہ کی طرح سے مقرر کردہ رضی اللہ عنہ پر چھپ کر حملہ کر کے انہیں شہید کر کے مصر پر قبضہ کر لیا کتا لمبا بریکٹ ہے پوری کہانی سے نہیں ہے مردہ جیلی اسلام اچھا جی کہ کیا حال تھا اس رڑائی میں میں نے عرض کیا کہ میں نے تو اس نے حاکم میں کوئی بات بری نہیں دیکھی ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا تو وہ اسے نیا اونٹ دیتا ہے اور اگر ہمارا غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے اور اگر خرچے کی ضرورت ہو پڑ جائے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو سلوک کیا بریکٹ میں یعنی محمد بن ابی بکر کو شہید کر کے ان کی لاش مردہ گدے کی کھال میں ڈال کر جلائی گئی یہ بریکٹ ختم ہو گیا آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حرکت یہ حرکت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اسی حجرے میں فرمایاتا ہے کہ اے اللہ تعالی میری امت کا جو حاکم لوگوں پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما اور جو حاکم ان لوگوں پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی فرما ٹھیک ہے جی یہ مردہ جی نے سہ مسلم کے والے سے روایت جو لمبے چھوڑے بریکٹ کے ساتھ جنہوں وہ درست کی اچھا جی اب دیکھے گا یہ میرا آتما سہ مسلم جن نمبر پانچ کا صفحہ نمبر سات سو اٹسر سات سو انتر ہے کتاب الامارت ہے باب و فضیلت الامام العادل و عقوبت الجائر ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر چار آزار چھ سو آٹھ اچھا اب اس میں آپ یہ میں پوری حدیث پڑھ کے سنو ہوں آپ اس میں یہ دو بریکٹ ڈھونڈیں کہنا نہ کہہ سکتا بھی نہیں تھا اس مردہ جی نے وہ تو وزاد دیئے وزاد تو وہ صحیح مسلم میں تو نہیں تھی نا وہ وزاد وہ وزاد صحیح مسلم میں تو نہیں تھی اس کے لئے آپ نے کیا کیا تھا بے اس کے لئے ہم تاریخ سے ربایت تلائے تھے کیسی ہے تو مردہ جی ہمیں تو یہ کہہ چکے ہیں کہ فرقہ والے سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح السنات احادیث کو عجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سنت اور ضعیف السنات تاریخی روایات کے فتروں سے بچنے آلوں کے لئے وہ ضعیف السنات تاریخی روایات مردہ جی تو درج کریں گے نہیں لیکن انہوں نے تو حدیث میں بریکٹ ڈال کے درج کر دی ہیں اب جو کو الفاظ کہا ہے کہ عبد الرحمن بن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لئے گیا حضرت عائشہ نے پوچھا تم کن لوگوں میں سے ہو میں نے کہا میں مصر والوں میں سے ہوں حضرت عائشہ نے پوچھا تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے غزات کے لفظ تھا واضح طور پر مردہ لفظی کھا لیا کیا ترجمہ گیا تمہارا حاکم تمہارا ساتھ کیسے پیش آتا ہے اگر ترجمہ پورا لکھ دیتا ہے تمہارا حاکم جہاد میں تمہارا ساتھ کیسے پیش آتا ہے تو بات وہ سیدھی سے آجتا ہے کہ یہ ایک مقصود جہادی پس مندر کی بات ہو رہی ہے پھر یہ ساری تفصیلات جسے وہ مردہ جی نے جو بریکٹ دیا یہ آتا ہے یہ بریکٹ لگ بھی آتا ہے تو پڑھنے والوں کو حیرانگی ہوتی کہ یہ اس کا حضرت عائشہ سے کہہ بھی کیسے سکتی ہے ایک بات بات ہی کچھ اور چلیے تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے تو کہنے لگے اب درمان میں انشماسہ کہ میں نے تو ان میں کوئی ناگواری کے بات نہیں دیکھی ہمارے کسی شخص کا اونڈ مر جائے تو وہ اس کو اونڈ دیتا ہے اگر غلام مر جائے تو اس کو غلام دیتا ہے اور اگر کسی کو خرچ کی ضرور تو اس کو خرچ دیتا ہے تعاشر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے میرے بھائی محمد بن عبی بکر کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زجنے میں یہ فرماتے ہو سنا ہے اے اللہ میری عمت کا جو شخص بھی کسی پر حکمران ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی کرو اور اگر وہ نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی کر وہ دو بریکٹ کدھر ہیں وہ اتنی لمبی چھوڑی تفصیلات وہ حضرت علی کی طرف سے محمد بن عبی بکر مصر میں گورنر وہ تمہارے آکم نے اس کو چھپ کے مار کے اور پھر اس کی جگہ وہ قبضہ جمع لیا اس کو مار گیا اس کی لاش کو گھدے کے اندر وہ کھال میں دفناک اس کو جلا دیا یہ ساری تفصیلات تیز میں میں آپ کو بتاؤں تفصیلات وہ تفصیلات کہاں سے لی گئیں یہ میرا حتمت تاریخ تبری ہے اس کی جل نمبر تین کا صفحہ نمبر تین سو بیاسی سے لے کے اور تین سو پچاسی تک یہ سارا بات چل رہی ہے تین سو بیاسی پر اس روایت کی سند ہے ابو مخنف باواستہ محمد بن یوسف بن صابت الانساری باواستہ مدینہ کا ایک شخص یہ واقعہ بیان کرتا ابو مخنف باواستہ محمد بن یوسف بن صابت الانساری باواستہ مدینہ کا ایک شخص روایت کو بیان کرتا اب اس کے اندر دیکھیں آگے اس تفصیلات تفصیلات یہ ہیں کہ جب کنانہ بن بشر مارا گیا کنانہ بن بشر کون ہے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں سے تھا ماوی رضی اللہ عنہ نے جو ان کو دھونڈ دھونڈ کے ان کو مارا دا نا بعد میں یہ اسی مشن کا قصہ ہے کنانہ بن بشر جب مارا گیا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لشکر لے کر محمد بن ابی بکر کی جانب بڑھے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو کنانہ کے قتل کی خبر مل چکی تھی تو سب چھوڑ کر باگ کھڑے ہوئے محمد بن ابی بکر باگ کھڑے ہوئے اوہ بھائی سنو ترہ بات اللہ ہمیں معاف کر اس تفصیلات کی طرف ہمیں مردہ جی لے کر گئے ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں نا اظہاری تفصیل کو تو ہم بتائیں گے ہم تو پوری من گھڑت باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں ان میں سے کسی کیونکہ ابو مخنف باوستہ محمد بن یوسف بن ثابت الانساری اس کو نے بات کرتا باوستہ مدینہ کا ایک شخص وہ شخص مجھول اور ابو مخنف جلا ہوا رافسی قضاب بارہا یہ بات ہو چکی ہے ابو مخنف کی حالے سے اور سنیں وہ چھوڑ کر باگ کھڑے ہوئے محمد قدر ان کے ساتھ یوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے جب محمد نے عمر کو سامنے سے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگے اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لئے باگتے رہے حتیٰ کہ گلی کے نکڑ پر ایک ٹوٹا ہوا مکان نظر آیا اس میں جا کر چھپ گئے اور عمر بن آس سستات شہر میں داخل ہو گا محمد بن خدیج نے چاروں طرف محمد کو تلاش کرنا شروع کیا حتیٰ کہ بزار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے سوال کیا تمہارے سامنے اس سے کوئی ایسا شخص گزرائے جیسے تم برا سمجھتے ہو انہوں میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا مگر ہاں میں اس ویرانے کے اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص کو بیٹے ہوئے دیکھا اس پر محمد بن خدیج نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے سب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور ٹوٹے ہو مکان میں پہنچھے اور وہاں سے محمد کو پکڑ کر بھار نکال لائے وہ پیاس سے مرے جا رہے تھے انہیں پہ فستات کے طرف لے کر آ گئے محمد نے لوگوں سے پانی کا کہا کہ مجھے پانی پلا دو محمد بن خدیج نے جواب دیا اگر میں تجھے پانی پلا ہوں تو اللہ تعالیٰ تجھے مجھے کبھی ایک کترہ پانی نہ پلا ہے تم نے عثمان کو پانی پینے سے روک کر رکھا تھا تم نے عثمان کو روزہ کی حالت میں جبکہ اس کا خون حرام تا شہید کیا تھا اللہ نے انہیں مہر رکھا سونٹ کا پانی پلایا اللہ کی قسم اے محمد بن ابی بکر میں تجھے ضرور قتل کروں ہا تجھے اللہ کھولتے ہو پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلاے گا محمد بن ابی بکر نے جواب دیا اے جلاحن یہودیہ کے بیٹے تیری عرضو ہرگز پوری نہ ہوگی یہ تو اللہ دواج اللہ کے ہاتھ میں وہ اپنے دوستوں کو پانی پلاے گا اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا مثلاً تو اور تجھے سے شخص اور جو عثمان سے محبت کرتے ہوں اللہ کی قسم اگر میرے آپ میں کلوار ہوتی تو تم سے میں یہ بات نہ سنتا جو عثمان کا ساتھی ہو اسو اللہ جہنمیوں کی پیپ پلاے گا تو یہ اور بات تحقیق کے لئے ہوتی نہ ہوتی اللہ کی قسم صرف یہ ایک بات کافی تھی کس کے لئے جس میں حیاء ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر سے حیاء ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا ہے اور آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں حیاء ختم ہو جائے مرزا کے مقلد بن جاؤ بے غیرت بے آدمی منتا ہے مرزا کا مقلد یقین کرے غیرت منت آدمی کبھی نہیں سنے گا بے غیرت آدمی سنے گا جو بات میں آپ یعنی خدیج نے محمد سے کہا کیا تجھے جانتا ہے میں ترے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں میں تجھے گھدے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا محمد نے جواب دیا اگر تُو میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آگ تُو مجھے جلائے گا اللہ میرے لئے تھنڈی کر دے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنا دے گا جیسا کہ اس نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھنڈا کر دیا تھا اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اسی طرح دھکا دے گا جیسا کہ نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دھکا دی تھی اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تُو نے ذکر کیا اسے بھی یعنی عثمان ردی اللہ تعالی اور تیرے امیر معاویہ کو بھی آگ میں جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا اور اس کا اشارہ عمر بن آس کی طرف تھا تمہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو تم پر ہر وقت بھڑکتی رہے گی اور جب بھی وہ حلکی ہوگی اللہ اسے اور بھڑکا دے گا معاویہ بن خدیج نے کہا میں تو تجھے عثمان کے قساس میں قتل کر رہا ہوں تو محمد جواب دیا تیرہ عثمان سے کیا تعلق عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پسے پچھ ڈال دیا حالانکہ اللہ نے فرمایا اور جو کہ اللہ کے عقام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ فاسق ہیں ہم نے اسے جرم کی سزا دیا اور اسے قتل کر دیا تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو ہم تجھے بھی قتل کے گناہ سے پاک رکھیں گے تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا راوی کہتا ہے کہ اس سے معاویہ کو غصہ آگیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا پھر اسے گدے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا یہ پوری رویہ میں آپ کو ایک مدد کی بات بتا ہوں مردہ جی نے پوری روایت کیوں نہیں درجی پتہ آپ کو دو بجواز مردہ جی نے اتنا سا بریکٹی کی ڈال دیا حاصل میں بات ہی ہے پہلے تک خود محمد بن ابی بکر کے رہے ہیں مجھے اللہ کے اوپر امید ہے تو میرے آگ دیکھائے گا وہ میرے لئے بلکل ایسے ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہوئی تھی کیونکہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو ایسے ہی کرتا مگر وہ تو چلگا اس کا مطلب محمد بن ابی بکر تو اللہ کی طرف سے نہیں تھے ان کو تو اللہ کی تائی تو احمیت حاصل نہیں تھی اور نہیں سمجھے اس لئے مرزا جی نے پوری روایت درجلی کی اور اس لئے بھی صاف اعتراف کر رہے ہیں عثمان رضیل انہوں کو کس نے قتل کیا ہم نے قتل گیا اب مرزا جی تو کہتے آئے نا کہ عبداللہ ابن سبا جھوٹا کردار ہے کوئی ابن سبا پارٹی تھی ہی نہیں تو اگر ابن سبا پارٹی نہیں تھی تو یہ کیا ہے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں بات تو سیریس یہ ابو مکنف کا ذاپ ارمہ دینے کا ایک شخص مجھول اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا ہم اپنا دین مجھولوں سے لیں ٹھیک ہے کارٹ لگا دیں اور آخر میں یہ بھی سنیں عبداللہ امان بن شماسہ نے جو بات کہی ہم نے تو اپنے امیر میں کوئی ناگوار بات نہیں دیکھی مصر کے گورنر ہم نے تو ان میں کوئی ناگوار بات نہیں دیکھی ہم میں سے کسی کا سواری مر جا وہ ہمیں سواری دیتا ہے غلام مر جا گھلام دیتا ہے خرچے کا معاملہ وہ خرچہ دیتا ہے ہر جگہ مردہ جی بریکٹ میں نام دے دیتے ہیں غور کیا اپنے یہاں مردہ جی نے نام نہیں دیا کیونکہ آگے جو تاثر بریکٹ دے کے دیرے تلف ہو وہ ختم ہو جاتا ہے سنے ذرا بات یہ میرا آدمی تاریخ ابنے کا سیر ہے البداون نحیاء اس کی جل نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر آٹھ سو بتیس ہے معاوی بن خدیج معاوی بن خدیج مورخین کے قول کے مطابق بلن قدر صحابی ہیں بلن قدر صحابی ہیں اور ابن عبان نے سکہ تابعین میں آپ کا ذکر کیا اور پہلا ہی قول دادہ صحیح آپ نے فتح مصر میں شمولت کی اور آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ کے پاس اسکندریہ کے فتح کی بشارت لے کر آئے تھے حضرت عبداللہ بن سعید بن نبی سرحا کے ساتھ بربریوں کی جنگ میں شامل ہوئے اور اس روح سے آپ کی ایک آنک بھی جاتی رہی اور بلاد مغرب میں بہت سی جنگوں کو آپ کے سپرت کیا گیا سیدنہ علی رضی اللہ کے دمانے میں بلاد مصر میں آپ یعنی عثمان رضی اللہ کی طرف سے گورنر مقرر تھے اور آپ نے کلیتن سیدنہ علی رضی اللہ کی بیعت نہیں کی اور جب معاوی رضی اللہ عنہ نے مصر پہ قبضہ کیا تو آپ نے ان کی عزت کی پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن آج کے بعد آپ کو مصر کا نائب مقرر کیا گیا انہوں نے اپنے باپ کے بعد وہاں دو سال نیابت کی پھر حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے آپ کو معذول کر کے معاوی بن خدیج کو امیر مقرر کر دیا اور آپ ہمیشہ مصر میں رہے حتیٰ کہ آپ نے وہاں پر وفات پائی اندازہ کریں دس سجری میں پیدا ہوئے محمد بن عبی بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگائے وہ چار مقامات پہ کیا تاثر دیا کہ وہ صحابی ہے اور جو صحابی تھے محمد بن خدیج ان کا نام تک سمجھے بات اور کیا بریکٹ میں کیا تاثر دیا ہے کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں یعنی کہ بریکٹ ان کی طرح ممصوب کیا ہو جملہ کہ تمہارے حاکم نے چوری چھپے میرے بھائی جو مصر میں علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر تھا اس کو چوری چھپے قتل کر کے اس کی جگہ عمارت مصر کے اوپر قبضہ کیا کیا پڑا ہم نے معاوی بن خدیج رضی اللہ عنہ مصر کا گورنر عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے بعد مصر کا گورنر آپ نے مقرر کیا تو اصل بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ احل مجمعین کا دامن ان تمام الزامات سے پا کے جو رافزی و نیم رافزی صحابہ اکرام رضوان اللہ احل مجمعین پر لگاتے ہیں اور میں باہرہ توجہ دلاتا ہوں وجہ اس کی آپ کے ہیروز آپ کی نظروں میں ویلنز نہیں بنتے تو لازمی سی بات ہے آپ اپنے ہیروز کی پیروی چھوڑیں گے نہیں اور اگر آپ اپنے ہیروز کی پیروی چھوڑیں گے نہیں تو ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے اور جو اگر ایسا ہوتا ہے تو کبھی بھی جہاد و خلافت کا معاملہ ختم نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا الَّلَّا مَا عَلَيْنَا الَّلَّا